اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان خالج جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ اور آج دو تین بڑے اہم ایشوز جس کی اوپر ہم بات چیت کریں گے ایک تو سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ریجسٹرار نے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو خط لکھایا ہے جس میں چیف جسس کادی فائزہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس کی تقریب کا انعقاد کا جو ہے کہ بتایا گیا پچیس اکتوبر کو صبح ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ میں ہوگی اور بہت سی کیا سرائیاں جو مسلسل بیسوں ہو ایسا ہو رہا تھا کہ شاید ان کو ایکسنشن دی جا رہی ہے یا آئین میں ترمیم کی جا رہی ہیں اور وہ اس کے بعد بھی چیف جسس رہیں گے تو وہ ایک تو یہ معاملہ جو ہے کلیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بطور چیف جسس پاکستان پچیس اکتوبر کے بعد وہ نہیں رہیں گے دوسرا معاملہ جو ہے کہ ابھی آئینی ترمیم کا ہے اور وہ آئینی ترمیم ابھی بھی سپیشل جو کمیٹی تھی پارلیمانی اس کا اجلاس ہوا اس میں پاکستان بیس پارٹی نے اپنی جانب سے جو ترمیم تجویز کی ہیں اس کا مصفدہ اس کمیٹی میں پیش کیا ہے وزیر قانون نے پاکستان بار کونسل اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی مصفدہ تو پیش نہیں کیا لیکن کچھ نکات وہاں پہ بیان کی ہیں اور ابھی جی جو آئی اور پی ٹی آئی اپنا کوئی ڈرافٹ تیار کر کے نہیں لائی وہ ابھی مشاورت کے بعد کچھ تیاری کریں گے اور پھر چیزیں سامنے لے کر آئیں گے اس دوران مولانا فضل الرمان صاحب کے کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کب تک ہوگا یہ کچھ کہنا مشکل ہے ابھی قبل از وقت ہے اس پہ وقت لگ سکتا ہے ساری چیزیں سامنے آئیں گی حکومت کا ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کچھ فیصلہ کیا جائے گا بلاول بھٹا صاحب امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کر لیا جائے گا جبکہ وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس ٹو تھرڈ کا نمبر جو ہے وہ پورا ہے اور وہ جب چاہیں پاس کروا سکتے ہیں لیکن وہ بھی اتفاق رائے چاہتے ہیں دوسری طرف جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں اس میں عصد کیسر صاحب نے پبلکلی بھی بات کی کہ ان کے ارکان کو بیس کروڑ سے لے کر اور اس سے زیادہ کی جو ہے کہ پیش کش کی جا رہی ہے کہ وہ اگر ووٹ کریں گے تو ان کو اتنا پیسہ دیا جائے گا یہ سارے معاملات ہیں اور الیکشن کمیشنر پاکستان میں سپیکر نیشنل اسمبلی سپیکر پجاب اسمبلی سپیکر سندھ اسمبلی کے خطوط کے اوپر یہ غور کیا جا رہا ہے کہ کیا مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ابھی موجود ہے کیپی کے سپیکر کا بھی خط الیکشن کمیشن کے پاس آیا ہوا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامند کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ہم باتشید کریں گے اسلامہ سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء ہیں اور لیگل ٹیم کے اندر بھی وڑا اہم کردادہ کر رہے ہیں اور سہر کامران صاحبہ پاکستان پیوز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہمیں سبا صادق صاحبہ جو ہے رکنے قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں وہ بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی آپ سے شروع کر لیتے ہیں سہر کامران صاحبہ آپ کا ڈرافٹ سامنے آ چکا وہ جو ایک بات کی جاری تھی کہ شاید اس قسم کی ترامیم کی جاری ہیں جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے از خود نوٹسز لے سکتے ہیں یا مقدمات کو سن سکتے ہیں وہ اختیار ختم کیا جا رہا تھا پہلے جو سامنے چیزیں آئیں تھیں لیکن پیپس پارٹی نے میشہ انسانی حقوق کی اور جمہوریت کی بات کی اور اس پہ ان کا موقع بھی جب آیا تو وہ کھا تھا یہ حکومت کی ترامیم یا تجاویز یا مسابدہ ہے پیپس پارٹی سے اتفاق نہیں کرتی آج جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس میں فیڈرل کانسٹویشنل کورٹ ہے اس میں صوبائی جو کانسٹویشنل کورٹ ہیں ان کا بھی تجویز دی گئی ہے اس کے ساتھ ان ججز کی تقردی کا طریقہ کار دیا گیا اور سپریم جیڈیشنل کانسٹویشنل 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 کا نام دیا اس کا بھی طریقہ کار دیا کون ممبر ہوں گے لیکن اس پیکش کے اندر آرٹیکل ون ایٹی فور اور آرٹیکل ون نائنٹی نائن اس کی ڈلیشن کی بھی تجویز دی گئی ہے مسابدہ کے اندر اور یہ اگین براہ راست وہ چیز ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق از خود نوٹسز یا ہائی کورٹ کا در اختیار جس میں لاپتہ افراد آ جاتے ہیں یا اس قسم کی انسانی حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہائی کورٹ براہ راست وہ پیٹیشن لے لیتی ہے یہ وہ دو اختیارات ہیں اس میں بھی ڈلیشن کی بات کی گئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی اپنے سی او ڈی کی اوپر ایک طرف قائم ہے کہ ہم فاقی آئینی عدالت قائم کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کو بتایا پاکستان پیپس پارٹی کی انسانی حقوق کے حوالے سے اور آئین کے حوالے سے بھی بہت کلیر اور واضح پوزیشن ہے اور جتنی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ سب کو اعتماد میں نہیں آ جائے ایک کنسنسس بلٹ کیا جائے پیپس پارٹی نے کبھی لیجسلیشن سلیشنز کو بلڈوز نہیں کیا چاہے وہ انیس سو تیہتر کا متفقہ آئین تھا یا اٹھارویں امینمنٹ تھی بہت سارے یعنی وہ شکیں جن کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں ججس کی تائن آتی کا طریقہ کار یا وفاقی آئینی عدالت جس پہ اس وقت اعتراض کیا گیا وقت ثابت کیا کہ وقت کی ضرورت تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ابحام create کیا گیا controversies یا conspiracies وہ شاید جو ہے یا تو غلط امپیوں کے اوپر مبنی تھا کیونکہ آپ ہی دیکھیں کہ ابھی بھی چیئرن پیپلز پارٹی جو ہے مولانا فضل ریپان کے پاس گئے ہیں اس سے پہلے کمیٹی کی پیٹنگ تھی اس کے اندر میں شمولیت اختیار کی سپیکر سے ملے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے یہ کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سینئر لیڈرشپ کی اور ہم سب کی بھی کہ ہر سطح کی اوپر اس کی اوپر ایک جو ہے وہ ٹرس بھی بلٹ کیا جائے چاہے وہ سیویل سوسائیٹی کے ساتھ انٹریکشنز ہو چاہے وہ پارلیمان کے ساتھ ہو سیاسی جباتوں کے ساتھ ہو بار کانسلز کے ساتھ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ فائنل ہوگا ڈرافٹ تو اس کے اندر سب کی سے ہوگی اور ایک کانسنسز کے ساتھ جو ہے آ جائے گا ہمیں اس کو شخصیات کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہئے ہمیں اس کو کسی وقت کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہئے آپ بھی دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی نے نیب کے قانون کے اوپر بات کی تو اس وقت جو ہے شاید باقی سیاسی جماعتوں کا خیال تھا کہ یہ چھوڑی صرف پاکستان پیپلز پارٹی پہ چلے گی لیکن جب باقی سب بھی اس کا شکار ہوئے تو پھر ہم کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہے اس وقت پھر پی ٹی آئی نہیں مانی پھر بعد دیں آپ آپ یہ دیکھیں اگر ریلیف مل رہا ہے تو وہ تحریک انصاف کو بھی مل رہا ہے تو میں سمجھتی ہم کو جو ہے نا وقت سپیسیفک اور پرسن سپیسیفک نہیں کرنا چاہیے اچھا ایپن نیٹی فور ون نائٹی نائن بھی آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ آپ دیلیشن کر دینے آرٹیکل ختم کر دینے چاہیے انسانی کو کیوں پر جا دالتے ہیں کیسے سنتی ہیں نہیں دیکھیں بات یہ اختیارات ہیں نا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کیسز جو پبلک کے ہوتے ہیں ڈروز مزاکی ہماری عددیہ جو ہے ایک سو تیس نمبر پر رینک آتی ہے اس کی ایک سو پہنتاریس ممالک میں سے ابھی دوہر نیچے چلے گئے ہیں اب آپ ہی دیکھیں کہ پچاسی فیصد وہ کیس ہوتے ہیں جو عوام کے کیس ہوتے ہیں فوجداری اور دیوانی وقت میں سالہ سال لوگ مر جاتے ہیں ان کی جو کچھ بچا کچھ سرمایہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے وہ عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں اور چند کیسز کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے عدلیہ کا اور پھر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کوئی ماضی کوئی بہت تابناک نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ کبھی ڈیم بنا رہے ہیں کبھی ٹیمارٹر کی قیمت مقرر کر رہے ہیں کبھی نسلہ ٹاور گرا رہے ہیں کبھی ریکوڈیک کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھیں ہر ایک کا ایک کام ہے اور ہر ادارے کو اپنے جو ہے سیارات کے اندر رہنا چاہئے تو ایسا نہیں ہوگا کہ انسانی حقوق جو ہے ان کی خلاف عرضی پہ پاکستان پی پیس پارٹی چپ رہے گی یا ان کی کوئی جو ہے طریقے کار نہیں ہوگا ہر جو ہے کیس ہے وہ اپنے میرٹ کے حساب سے متعلقہ عدالت کو جائے گا جانا چاہیے گا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو آرٹیکل ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے اور اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں اور فیڈرل کانسٹویشنل کورس آتی ہیں اور وہاں پر اگر یہ معاملات ان کو کسی درہکار میں دیے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا ان کو ختم کرنے سے بنیادی انسانی حقوق پر ضرب لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی ایکشلی یہ جو دو آرٹیکلز ہیں یہ بسیکلی فرنیمنٹل رائٹس سے ان کا تعلق ہے ڈریکٹلی بلکل ان کا انڈریکٹ تعلق نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ نیٹین سیمیڈی تھری کا کانسٹویشن ضرفکار علی بوٹو صاحب کے بارے میں اگر ون نائٹی نائن آرٹیکل اور اس کے ساتھ آپ ون نائٹی فور کو ختم کرتے ہیں کیسے مجھے بتائیں آرٹیکل ون نائٹی نائن کے تحت ہائی کوٹس جو کہ کانسٹویشنل کوٹ ہے اس کے پاورز ہوتی ہیں کونسی پاورز ہوتی ہیں ریٹ آف منڈمیس ریٹ آف سشوری ریٹ آف ہیبس کارپس آپ ان سب چیزوں کو اٹھا کے جو ہے وہ ختم کرنے اور کہیں ریٹ آف پروبیشن بھی نہیں ہوگی ریٹ آف منڈمیس بھی نہیں ہوگی یہ پاورز اگر فرنمنٹل رائٹ سے نہیں ہے تو ایک بندہ کہاں جائے گا مجھے آپ بتا دیں کہ خدا نہ خاصتہ کل آپ اقوی ہو جاتے ہیں آپ کی فیملی ہے وہ کس کے پاس جا کے دو آدھا ناک کرے گی نمبر ون کوئی الٹرینٹ ریمیڈی نہیں ہے آپ کے پاس اور جو ون ایٹی فور کی پاورز آپ ختم کر رہے ہیں یہ سپیسیفکلی پرسن سپیسیفک اور یہ سپیسیفکلی جو آپ کے فرنمنٹل رائٹس ہیں اور کسی ادارے کو کنفائن کرنے کے برابر ہوگا اس کا اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں کیونکہ اگر اس کا تعلق حالت بھائی ہوتا نا پبلک کے ساتھ پچیس کروڑ عوام کے ساتھ تو سب سے پہلے امینڈمنٹ کے اندر جو لورڈ یوڈیشری ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کی جاتی جس کے پاس چھبیس لاکھ پلس کیسز ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے کم سے کم جو میں نے مسودہ پڑھا اس کے اندر نہیں ہے نمبر دو ہائی کورٹس کے اندر امینڈمنٹ کی جاتی جہاں پر سیکنڈ نمبر پر پینڈنسی پڑی ہوئی ہے چار لاکھ کے کیسز کے مرابر اور جہاں ساٹھ ہزار کیسز ہیں ان میں سے کنسٹیوشنل کیسز کتنے ہیں آپ دیکھ لیں گے تو کچھ تری پرسنٹ بھی نہیں بنیں گے اس کے سو دہ تینگ ہے جہاں چھبیس لاکھ ٹو پینڈ سکس میلین پلس کیسز پڑھنے گے اس کا ذکر کوئی نہیں میننگ بھائی کہ یہ پچیس کروڑ عوام کے لیے قانون سادھی یا امینڈمنٹ ان دی کونسٹیوشن نہیں ہو رہی یہ پرسن سپیسفک ہو رہی ہے یہ کوئی اس کا بینفیشری ہے ضرور پھر میں بلاول زرداری صاحب کی دو تین پشلے ان کے دیکھ رہا تھا پروگرامز جانبہ گئے وہ انہوں نے کیا انہوں نے ساٹھ ڈیڑھ بھی بتاتے جا رہے ہیں کہ پچیسے پہلے ہو پچیسے پہلے ہو اس ہز وش پچیسے پہلے ہو میننگ بھائی ہے کہ بہت سی چیزیں کلپ کریں تو پچیس چبیس تک وہ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے بہت سارے ڈاؤٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں لیکن اب تو سپریم کورٹ بھی انانسمنٹ ہوگی فل کورٹ ریفنس کرنے ہیں ہلکہ دائی ان کے لیے اچھی بات ہے ابھی رکھ کتنے ڈرافٹ آئیں ہم میں شاید کوئی ججز کی ایج کبھی ابھی اس میں نہیں آرہا نہیں آرہا پھر آپ جو پروونشل لے کر آرہے ہیں میننگ بھائی ہے کہ آپ سارے کے سارے اداروں کو سپیشلی جو آپ کے ہائی کورٹس اور انڈیپیننس جوڈیشری کا کونسپٹ تھا جو انڈیپیننس آف جوڈیشری اور فری فیر اور جو جسٹس کا سسٹم تھا جو کونسپٹ تھا اس کو تو آپ بلڈوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو لگانا ہی آپ لوگوں نے وہی لوگ لگائیں گے ان کے خلاف فیصلے کیسے ہوں گے من پسند بندے آئیں گے ایون جو محسودہ میں نے دیکھا پیپلز پارٹی کی طرح پر آیا ہوا ہے اس کے اندر جو مقرر کرنے ہیں ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں چیف جسٹس بھی نہیں ہے شامل سو یہ ساری ایسے کوسٹن ہیں جن کے کوئی کسی کے پاس جواب نہیں تھا آج بھی جواب نہیں تھا آپ اگر ایک کمیٹی بناتے ہیں کوئی فائف ججز آتے ہیں مطلب کچھ طریقہ کار وضع ہوتا ہے آپ یہ چیز ختم کر رہے ہیں اس کے پیرالل کیا دے رہے ہیں پیرالل میں کون ہوگا اس کے اندر وہ نظام جو بنا ہوا ہے میں کہتا ہوں اس کا بھی ایک پورا قسم کا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ الیمینیشن ہو جائے گی اور آپ کو کل میں بالکل یہ بات درست ہے اب اگر ابھی میں بات کر رہی ہی تھی ناپے قانون کی ہم نے تو سپریم کورڈ میں کہا کہ یہ امیڈمنٹ غلط ہوئی ہے ہم تو اس کے بینیفیشری بننا بھی نہیں چاہتے تھے نا ہی ہم بن رہے تھے لیکن بن رہے تھے لیکن انٹیپیٹیو ترمیم ہوئی تو اس کا فائدہ آگیا نہیں وہ مجبوری یہ ہے کہ آپ کورڈ چلا ہی نہیں سکتی امیڈمنٹ آگی لا آپ نے بنا دی ہم نے تو ہمارے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یا میں بینیفیشری بھی نہیں ہوں اگر ہوں بھی تو میں نہیں بننا چاہتا آپ لوگوں کو کیا ہو رہا ہے اب تو ان کے باس حل کو ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے امیڈمنٹ کر دیا تو جو سننا چاہتا ہے جس کے باس اختیار ہی نہیں ہے وہ سنی نہیں سکتا سو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بیسک کامپوننٹ آپ کے آرٹیکل جو آپ کے نائن سے سٹارٹ ہوتے ہیں فنڈیمنٹل رائٹ سے ٹونٹی ایٹھ تک چلے جاتے ہیں اس میں سیونٹین بیو ذکر ہے آپ کو پتا ہے اور اس کے علاوہ آرٹیکل نائن بھی ہے آپ کا لیکن جو بہت سپورٹنٹ ہیں ان سب کو جب جوڑتے ہیں آپ پڑھتے ہیں جہاں کے ون نائنٹی نائن کے ساتھ جو کہ ریڈ جوسٹکشن پارز آتی ہیں وہ ساری کی ساری الیمنیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے غریب آدمی کو کوئی انصاف نہیں ملتا کسی ایک انسٹوشن کو پارٹی کو ان کو ضرور بینیفیشری ہو سکتا ہے پبلک کے ساتھ اس کے ساتھ بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر جو اسی آئینی کے اندر ججز کی تقرری کا طریقہ کا آ رہا ہے اور پھر جو فیڈل لیول کی اوپر اور صوبائی لیول کی اوپر جو کانسٹوشنل کورٹ جو کون تقرر کرے گا اور کون ان کی اکاؤنٹوبلیٹی کرے گا جیسے سپریم جیشل کونسل پہلے ہوتی تھی اب سپریم کانسٹوشنل کونسل ہوگی اس کی تشکیل کیسے ہوگی اور اس سے کیا سپریم کورٹ انڈرمائن ہوگی یا جو کانسٹوشنل کورٹس ہوں گی وہ زیادہ پاورفل ہوں گی اس کی اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ملکم بیک ناظرین بات چیز کا سیسلم جاری ڈکھیں گے اور ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور سہر کامران صاحبہ جو پاکستان پیوز پارٹی سے ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں کانسٹوشنل پیک کے چیم جسس قادی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ اور دیگر جتنے معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیاسی معاملات بھی اس کی اوپر بھی بریک سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی میڈم آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگین کیونکہ ابھی ڈرافٹ صرف آپ کا پیوز پارٹی کا سامنے آیا ہے جو آج خصوصی کمیٹی میں پیش کیا گیا اس کے اندر ایک جو چیز اچھی جو ایک تاثر تھا کہ شاید سپریم کورٹ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے یا اس کی پاوز ختم کی جا رہی ہیں اور اس کے فیصلوں کو جو کانسٹوشنل کورٹ ہے اس کے اندر اگر لائے جائے گا تو وہ اس کو جو ہے کہ اولوب کر سکتے ہیں یا ان کو بدل سکتے ہیں آپ کے اس مسفدہ میں ون ایٹی نائن اے آرٹیکل جو ہے کہ اس میں یہ کھا جا رہا ہے جی کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلے ہوں گے وہ حتمی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کی ایک حتمی حیثیت تھی وہ تو ہے لیکن دوسری جانب جو کانسٹوشنل کیسز ہوں گے یا باقی اس کو پولیٹیکل کیسز کہتے ہیں اور اس میں جو جیجز کی تقرری اور جو سپریم کانسٹوشنل کانسل جو جیڈیشل کانسل کو اکاؤنٹویلٹی کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں جب جیجز کو اس کا جو سرکچر جو وہ بدلہ جا رہا ہے اس سے شہر سپریم کورٹ انڈرمائن ہو رہی ہے اب پہلے ہم طریقہ کار پہ آ جاتے ہیں پھر اس کی ہم اکاؤنٹویلٹی پہ آئیں گے طریقہ کار کے اندر جو آپ کا ڈرافٹ ہے اس میں ہے کہ چیف جسٹس جو فیڈل کانسٹوشنل کورٹ کے ہیں ان کی سربرائی میں کانسٹوشنل کمیشنہ پاکستان جو اس وقت جیڈیشل کمیشنہ پاکستان ہے وہ کانسٹوشنل کمیشنہ پاکستان ہوگا اور جو سینئر دو سینئر ترین جج ہوں گے کانسٹوشنل کورٹ کے فیڈل ووز کے ممبر ہوں گے ایک ریٹائر جج جو فیڈل کانسٹوشنل کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تک کرر کریں گے وہ ہوں گے اور ایک پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہوں گے وفاقی وزیر ہوں گے قانون اٹورنی جنرل ہوں گے اور دو سینٹر اور دو ایمینے اور یہ قائد ایوان سینئٹ کے اور اپوزیشن لیڈر اور قومی اسمبلی کے قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر ایک ایک نمائندہ مقرر کریں گے اب اس میں سپریم کورٹ کہیں نظر نہیں آ رہی وہ جو پاور تھی جہاں پہ سپریم کورٹ یا یہ کیا جاتا تھا تو وہ ساری کے سارے ادھر چلی گی سیمیلرلی جو سبائی ہوں گے جہاں پہ سبائی وزیر قانون ہے فاقی وہاں سبائی ہو جائے گا جہاں اٹونی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل ہو جائیں گے جہاں پاکستان باہر ہے وہاں سبائی باہر کونسل ہو جائے گی جہاں پہ چیف جسس مرکزی فاقی ہیں وہاں پہ چیف جسس ان کے ساتھ جو ہے کہ وہ اس متعلقہ صوبے کے بھی آ جائیں گے تو کیا اس سے آپ نہیں سمیتے کہ سپریم کورٹ جو ہے کہ وہ کہیں شاید ایٹر ایلیمنٹ ہو جائے گی اس سارے پروسس کے اندر بات یہ ہے کہ ہر عدالت کا اپنا کام ہے اور یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی پہلی بار کوئی کونسٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے جو صرف پاکستان میں ہے بہت سارے مطلب لگے کہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں سویلائی سوسائیٹیز ہیں وہاں پہ کونسٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہمارے ہاں ایکچلی ہر چیز شک و شبے اور وہن کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم اس کو منسلک کر دیتے ہیں کسی ایک خاص وقت سے مجھے لیٹ می یو نو ٹاک آباوٹ دس نیب اوینمنٹ کیونکہ اس کا ذکر ہوا اور میں اس پہ اس لیے خصوصی طور پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ دو ہزار بیس میں غالباً میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی نیب کی ابیوزز کے اوپر ٹھیک ہے تو اس وقت تک تیرہ افراد نیب کی کسٹیڈی میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے اور میں یہ بتاؤں ان کے وہ رپورٹ میں نے کیوں بنائی تھی اور جب میں نے رینٹ کیا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اس پہ سوسائیٹ کیا ہے اور میں تھا کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ایک شخص یعنی کیوں وہ سوسائیٹ کرے گا اور اتفاق کی بات ہے کہ میری سٹیڈی وہی روم میں نے بنایا جس میں مجھے پچھلا ہی ہنگل انسلو اٹ کمپیلڈ می کہ میں اس پہ تھوڑی ریسرچ کروں تو مجھے بہت تفسوس ہوا ڈاکٹر تاہیر امین ٹھیک ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ان کی ڈیتھ ہو گئی بہت ہی ایک لرنڈ نام تھا محض اس کی وجہ سے کہ کسی کی شکایت طور اس کی وجہ سے ایک بہت ہی لرنڈ ہمارے جو انٹرنیشنل لیشنز کے مائر تھے ان کے ساتھ یہ ہوا تو اس وقت تک تیرہ افراد کی ڈیتھ جبکہ ایک ہونس نامو بے میں اس وقت نو افراد جو ہے ان کی ڈیتھ بھی تھی اس کے بعد آئے تھیں ایک دو یا تین اور اسی طریقے کے ہوئے ہیں معاملہ تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ قوانین جو ہے یہ محض پرسن سپیسیفیک یا لوگوں نے اپنے جو سکور سیٹل کرنے کے لیے بنائے ہوئے اس میں آپ کو انصاف نہیں ملتا اگر طیبہ گل کو ہسٹیج بنا کے نیب کے کیسز بنانے ہو تو پھر آپ کی بہت سوالات اچھے اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائم جو ہے کہ قوانین اچھے بھی ہوں لیکن اگر میسیوز ہو رہا ہو پاور کا میسیوز بھی کر رہے ہو تو وہ اچھے قوانین کا بھی جو ہے کہ منفی اثرات معاشرے کی اوپر اور سوائیٹی کی اوپر بڑی پڑھتے ہیں اس میں میرے خیال ہے کہ قوانین کے ساتھ جو بیہیویر اہداروں کا یا لوگوں کا تربیت اس کی اوپر بھی تو فوکس کرنے اس کی اوپر بھی دیکھیں بات یہ کہ ہم نے بہت عرصے کے بعد اچھی یا بری کنٹینٹی آف تا ڈیموکرٹک سسٹم دیکھی ہے ٹھیک ہے اس کی جہاں خرابیاں ہوئیں تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے اپنی ایک انٹرسپیکشن کرنی چاہیے کہ غلطیاں کہاں پہ ہوئیں ٹھیک ہے کب ہم نے جو ہے انحصار پارلیمان کے بجائے ادھر ادھر کیا کیوں ہم نے جو ہے اہمیت نہیں دی اور ہم سب نے ایک سنہرہ موقع اس کا گوایا لیکن بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک تاریخی وقت تھا جب صدر عاصف علی زداری نے اپنے اختیارات پارلیمان کو واپس کیے اٹھاروی ایمینمنٹ پاس ہوئی اور این ایسی ایوارڈ جو ہے اس کی اثر نہ تشکیل ہوئی اچھا یہ بہت اچھا ایک آئیڈیل وقت تھا یہ کہ جب اگر مساکہ جمہوریت کے مطابع اس وقت یہ آئینی عدالت کا معاملہ بھی کیونکہ سب لوگ آن بورڈ تھے کر لیتے لیکن اس وقت نہیں کیا گیا اور آپ شاید بہت جلد بازی میں کریں اب یہ دیکھ رہے ہیں جلد بازی دیکھیں یہ بات بلاول بٹر زرداری نے بھی کہی کہ دیکھیں اس کے لئے شاید حکومت نے جو ہے اس وقت سب کو اعتماد میں نہیں لیا اور ایک جلد بازی میں انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کر لیں گے پاکستان پیپس پائٹی نے یہ نہیں کیا اب آپ بھی دیکھیں کہ یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے کہ اس کے اوپر ہر سطح پہ مشاورت ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں ہم تھوڑا سا وہیم کو نکال دیں اپنے ذہنوں سے اپنی سوچ اندر تھوڑی سی غصت لائیں اور پاکستان کے بہتر مستقبل کیلئے فیصلے کریں تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کے اوام نہیں رہیں گے بخاری صاحب آگے بڑھ سکیں گے اور آپ بھی کہہ رہیں کہ اس وقت کیوں نہیں ہوا آپ کو یاد ہے اس وقت افتخار چودی نے ڈکٹیٹ کر کے دھمکی دے کے بلاک میل کر کے انیسیوں اوینمنٹ جو ہے منظور کرائی کوئی بھی ادارہ اکاؤنٹیبلیٹی سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے آج جو ہے اتر من اللہ کہتے ہیں کہ جو یوسف زیگلانی کو تیس سیکنڈ کی سزا دے کے ناہیل دیا گیا وہ غلط تھا آج اعلیٰ عدلیہ مانتی ہے کہ شہید ذلفکار علی بھٹو کی پاسی غلط تھی ان کو انصاف نہیں ملا دیکھیں ہم کیوں وقت کو اور تاریخ کو بار بار دہراتے ہیں اگر یہ اس کو تھوڑا سی وست سے لے کر آئے اس کو پرسن سپیسیفک نہ کریں اس کو حالات سپیسیفک نہ کریں اور یہ تمام چیزیں باہر نکل کے ایس کو دیکھیں کھلے دل سے یہی ایک موقع پی ٹی آئی کو بھی دیا ہے جے ایو آئی کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے پیپس پارٹی بھی سامنے دیکھیں جہاں پہ ہمیں تحفظات تھے آٹیکل ایٹ پہ ہم نے کھل کے بات کی اور اس پر نہیں ہے تو ہوتا ہے ڈرافٹ ہر ایک ایک اپنی سوچ ہوتی ہے مگر کنسینسس ڈیویلپ ہو جائے گا بخاری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وان ایٹی فور وان نائنٹی نائر پہ آپ نے بات کر لی یہ جو ججز کی طریقہ کار ہے کانسٹوشن کمیشن آف پاکستان اس کی حیعت گیارہ رکنی اور جو لوگ اس میں ہوں گے اور سپریم کورٹ اس کے اندر مائنس دکھائی دے رہی ہے سبائی چیف جسیسز کو بھی اس کے اندر حصہ ہے لیکن جو سپریم کورٹ اس میں مائنس ہو رہی ہے تو بہتر ہے یا اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے اس میں کیا ہو سکتی اصلاح میرے اپنے ذاتی رائے میں کیونکہ میں اس پروفیشن سے بھی ہوں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ضرور آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کو تھوڑا سو تو نہیں بلکہ بالکل ہی ختم کر دیا گیا اس کے اختیارات ہی ختم کر دیا گیا ہیں اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ کو یا اس سے ریلیٹڈ ستارہ ججز ہیں ان میں سے کسی کو بیچ پہ نہیں رکھتے کوئی کمپونٹ نہیں آتا اس کا کوئی کمپوزیشن کے اندر وہ نہیں آتا ہے تو میننگ بھائی کوسٹن تو ریز ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر پھر آنسٹی کی کوسٹن بھی ریز ہوتے ہیں کہ یار کیوں کیا جا رہا ہے ایک ادارے کوئی سارا گسارا بھائی لگایا جا رہا اور اسی ادارے کے اندر بندے لگائے جا رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو چیز دیکھیں جی میں یہ جو کانسٹیوشن امینڈمنٹ ہے نا میں بڑے اس میں کھلے دل سے کرتا ہوں بات کہ کانسٹیوشن امینڈمنٹ بلکل اس کے بعد بیٹھ کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے جیسے ایٹھ امینڈمنٹ پہ ہوئی اس پہ ساڑھے تین سو پلس گھنٹے سے زیادہ ڈیبیٹ میں ساری پارٹیز لیکھیں اس کے بعد لوگوں سے پبلک اپینین لی گئی لیکن یہ بھی سرہ سر درست بات ہے ہنڈرڈ پرسنٹ درست بات ہے کہ جس دن رات کوئی جلاس بلایا گیا تھا سیچر ڈے کو اگر اس دن مولانا صاحب نہ بیچ میں اگر وہ مان جاتے تو سب کچھ ہو جاتی اس ٹائم اس کی اوپر کسی قسم میں کوئی ابجیکشن بھی نہیں ہوتا ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی اور ہو جا نہیں تھی فتہ نہیں کہاں سے آئی تھی وہ آپ کے ڈیپٹی پرائم منسٹر سے پوچھا گیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا لاؤ منسٹر کو پوچھیں لاؤ منسٹر سے پوچھا گیا اس نے کہا مجھے ملی ہے ابھی میں دے رہا ہوں کر رہا ہوں میڈیا کی باتیں ہیں ساری کے ساتھ مقصد کہنے کا یہ ہے میننگ بھائی ہمیں تو اس میں ملس نظر آتی ہے ویسے انہوں نے پھر بھی احسان کیا ہے پہلے دے دی ورنہ فلور کے پر بھی پیش کر سکتے تھے مجھے اگر میں اپنی بات کروں ہمیں ایک سیاسی ور کروں بات یہ ہے کہ ہمیں بھی جو امینڈمنٹ کے پہلا مسودہ ملا وہ مولانا صاحب سے ملا مجھے خود ایک پروگرام میں کفیت اللہ صاحب نے دیا کہ یہ مجھے بلاول صاحب دے کے گئے ہیں جو بلاول صاحب دے کے گئے ہیں اس میں اس کے بعد انہوں نے ایک اور دیا کہ یہ پرائم منسٹر دے کے گئے ہیں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں پچیس کروڑ عام سے ہوتی ہیں تو وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ کلیر اور سٹیبل کی اوپر ہونی چاہیے بلکل پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں نمبر ٹو چیز دیکھیں ان کی طرف سے اگمہ سے ہوتا آ گیا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کے سب سے بڑا امبیسیڈر کوئی ہے تو وہ بلاول زرداری صاحب ہیں کیونکہ جتنا وہ اس کو لے کر چاہ رہے ہیں کوئی بندہ نہیں لے کچھا رہا یار چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے بھی پڑھی ہے اس میں لکھا ہوگا ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے گا اس سیٹ کیوں نہیں جاتے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اچھا انصاف سب کے لیے ہوتا ہے جو چیز ہم سے غلط ہوئی ہم کہیں گے غلط ہے جو آپ سے غلط ہوئی اس کو بھی کہیں غلط ہے اور جو آگے غلط کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی روک رہے ہیں اگر تو ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اگر ایسے کرنا ہے کہ پچاسزار وڈ سے جیتا ہوا بندہ اسلامباد سے باہر بٹھے ہیں اور ٹرابینولی نہیں چلنے دے رہے ہیں آپ جا کے اور امینڈمنٹس ہو رہی ہیں کس لیے ایکٹ آ رہے ہیں کس لیے اب پیپلز پارٹیوس میں سے اگر جان چھوڑانا چاہے تو چھوٹ نہیں سکتی بیوکوز کے کانسٹیوشنل سیٹس آپ کے پاس ہیں آپ کو مون والے جب بھی بیٹھتے ہیں مسلمنی کی والے کہتے ہیں کہ ہماری کولوشن ہے ہماری ایک جمہوری حکومت ہے ہمارے ساتھ ہمارے سارے اتحادی ہیں اور ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں ایکٹ تو آپ دیکھ رہا تھے ہیں اس کے ساتھ جو ہے سپریم پیریچل کونسل کو بھی سپریم کانسٹیوشنل کونسل کر رہے ہیں اس میں بھی چیف جسس کانسٹیوشنل کورٹ جو ہیں وہ ہوں گے سینئر ترین دو ججز ہوں گے کانسٹیوشنل کورٹ کے اور پھر سینئر ترین دو چیف جسسز ہوں گے جو ہائی کورٹ ہیں اس میں بھی سپریم کورٹ جو ہے کہ وہ مائنس دکھائی دے رہی ہے جو نیا سٹرکچر ہوگا ساری پاورز وہاں پہ چلی جائیں گے دیکھیں نا ایک بیسک کریٹریہ ہے خالد بھئی میں کہتا ہوں جی ستائیس سو کیسز ہیں آپ کے آج بھی ایک دو پارٹی ان کے پارٹی لیڈرشپ بھی تھی ہماری بھی تھی ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ماں گفتگو ہو رہی تھی بات یہ ہے کہ آپ نے چھبیس تائیس لاکھ کیسز جہاں پینڈنے پڑے ہیں وہاں کے لیے تو لکھا ہی کچھ نہیں میں نے وہاں پر سمپل ایک بات کی میں نے کہا آپ لوڈ جوڈیشری کو ازاد کر دیں ان کو ایم پی ون سٹرکچر پہ لے کر آ جائیں آپ کو ریزلٹس بھیل جائیں گے لیکن اس کا مقصد یہ جو اوپر آ رہا ہے اس کا نیچے کیا امپیکٹ آئے گا مجھے یہ تو بتا دیں کہ جہاں چھویس لاکھ، ستائیس لاکھ کیسز پینڈنے گے اور جہاں چار لاکھ کیسز پینڈنے گے اور جہاں آپ پر ساٹھ ہزار کیسز پینڈنے گے ان پر آپ ساٹھ ہزار اور چار لاکھ والوں کو لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد کونسیوشن کے کتنے کیسز ہیں وہاں پر کونسیوشن کورٹ صاحب بنا رہے ہیں ان کے پاس کونسٹویشن پٹیشنز کتھ جن پیٹھنے ہیں سیکھڑوں میں بھی نہیں ہے اشیائے ان کو کیا فائدا ہوگا اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو پلیٹیکل لوگوں کو ہو رہا ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو پلیٹیکل لوگوں کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو ہو رہا ہے پڑی صدی سی بات ہے میں ایک پلیٹیکل ورک کروں ہم نے یا الیکشن کو ٹیسٹ کی ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے اسیو یہ ہے کہ آپ یہ پوچھتو بعد میں ہم نے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بخاری صاحب اس کی پرکورٹ کریں گے ان کا یہ خیال ہے کہ آپ سینئر موز جو پانچ ججے سپریم کورٹ کے ہیں اور ہائی کورٹس کے ہیں انہی کو کانسٹویشنل کورٹ کا ہم ترمیم کر کے کر دیں جو بھی معاملہ آئے گا ان پانچ کے پاس آئے گا جونئر ججوں کے پاس نہیں جائے گا اور یہ اس کو اب اس میں دن مقرر کر دیں گا اچھا جی ایک کیس آتا ہے جیسے پریکٹس فریم دے دیں اور پانچ سینئر موز ججز کو کر دیں مسئلہ ختم میں نیا سٹرکچر ہوگا نئی عدالتیں ہوں گے نیا سٹاف ہوگا تو ایک بجٹ بوجھ بھی پڑھ سکتا ہے دیکھیں اپنے سمجھتی ہوں کہ ہم میں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سپریم کورٹ کے پاس جو مجھ سے متعلقہ کیس ہوں گے ضروری تو نہیں ہے کہ کیسز صرف جو ہیں وہ کانسٹویشنل ہی سپریم کورٹ نے سننے ہیں وہ باقی اپنا کام کرے اس کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے وہ وہاں پر اپنے کیسز کے پر فوکس کریں لوگ کو بروقت انصاف دیں ان کا انٹرس کانسٹویشنل کیسز میں ہی کیوں ہے بات یہ ہے میں سمجھتی ہوں وہم کر تو خیر کوئی علاج نہیں ہے لیکن آپ اس کو جو ہے میں یہ کہنا کہ جی جو جج سپریم کورٹ کا آپ کو پسند ہے وہ اچھا ہے آپ کی پسند کا نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں کہ آج سپریم کورٹ کو مجھے یہ بس ویسے ایک معصومانہ سوال یہ بھی ہے کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جس کی اوپر تحریک انصاف کو اعتراض نہیں ہوا کوئی ایک ادارہ ایسا بتا دیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ہر ادارے میں شخصیات آج کوئی ہے کل کوئی اور ہوگا جو ہم کوئی منفیکچر کر کے ججز نہیں لائیں گے وہی قانون دان ہوں گے اب سپریم کورٹ میں آپ کے پاس جو ہے ایکسپورٹس ہوتے ہیں کوئی دیوانی مقدمات کا ایکسپورٹ ہوتا ہے کوئی فوجداری مقدمات کا ایکسپورٹ ہوتا ہے آپ کو ایک آئینی عدالت میں آئین کے ایکسپورٹس مل جائیں گے ابھی دیکھیں کتنا بڑا ابحام ہوا ہے آرٹیکل سکسی تری اے کی غلط تشریح سے ایک اتنا بڑا پولٹیکل کرائسز نے جنم دیا ہے جو آج تک ہم اس سے باہر نہیں نکلے اگر وہ اس وقت نہ ہوتا اپنی پنجاب حکومت اتنا وقت پورا کرتی time پہ یہ جو بعد میں جو complications ہوئی نا کچھ بھی نہ ہوتی لیکن یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئیں اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے بعد اب ایک نیا جو ہے ایک آئینی بہران ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا suit کر رہا ہے آپ کو کیا suit کر رہا ہے i think let's see country کو کیا suit کر رہا ہے اور یہ کہاں پہ ہوگا کہ جی کوئی شخص accountability سے یا حدود و قیود سے مبرہ ہے وہ کہیں بھی جائے کوئی بھی فیصلہ کرے آج کی دور میں آپ کو suit کرتا ہے کہیں بہت اچھا ہے نہیں it's not for one time it's for all the time it's for the interest of the country چلیں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر در two third majority بھی constitutional event کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے ناغذیر ہے اس کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی وزیر قانون صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس majority ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے حرکان کو بیس کروڑ اور اس سے زیادہ تک اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ارب روپے تک پیش کش کی گئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے بریک بات ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور بیوز پارٹی کی میڈم سہر کامران صاحبہ ہیں اور بریک سے پہلے ایک چیز بخاری صاحب چلیں آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں ایک دو جو میں نے سوال کیا تھا یہ accountability کے حوالے سے کہ اس میں بھی supreme constitutional council کا structure بنا رہے ہیں اس پہ آپ کو comment کر لی جائے گا اور دوسرا جو بنیادی نقطہ ہے two third majority حکومت تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بندے ڈٹے ہوئے ہیں کھڑ کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل کوئی vote دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر آپ کے بندے vote نہیں دے رہے تو پھر تو کہاں سے two third آگی پھر تو نہیں بنتی ان کی جی خلال بھائی ہم تو بالکل اپنی بات پر stand کر رہے ہیں جی اور میں ویسے آپ کو بتا دوں میں امیم کی ایک بات کو سوڑا سا آگے بڑھا دوں کیونکہ یہ 63 اے اب تو آ چکا ہے آرڈر آ چکا ہے جو بھی ججل کی وہ آ چکی ہے ہم کسی دور میں سکول پڑھتے تھے نا تو ہم محترمہ بن نظیر بھٹو کے الفاظ سنتے ہوتے تھے فلور کراسنگ چھانگا مانگا ہارس ٹریڈنگ یہ ان کے الفاظ تھے جو وہ سنگری کینگر گورٹس بھی ان کے الفاظ تھے جس اس پیوم ویرانے ان کو میں تو حیران ہوں کی پیپوز فیٹی اپنے ہی میں نے الیکشن لڑا میں نے اسلامباد سے الیکشن لڑا میں نے عمران خان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا مجھے آپ نے آزاد کر دیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ بارہ جو جنوری کا جو آرڈر تھا وہ الیکشن سے دس دن مہینہ پہلے وہ آگے اور تمہارا ٹکٹ فارق کر کے تمہیں انہوں نے آزاد کر کے بلے کے بجائے پیراشیوڈ نشان دے دیا اس ٹائم قاضی صاحب ٹھیک فیصلہ کر رہے تھے کیا پولیٹیکل فورسز ایسے ہوتی ہیں ٹھیک تو کر دیا ٹھیک تو کرنا ہی تھا نا اس کے اوپر بھی ابھی تک ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جہاں جو چیز سوٹ کرے وہاں پر ٹھیک ہے جو چیز سوٹ نہ کرے وہ غلط ہے سو جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اب بعد اس طرح آپ کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں اب 63 ایک دینے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس حکومت کے پاس حکومت بھی ساری پارٹی ہیں جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس بلکل یہ ٹو 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 کی جو فگر ہے یہ نہیں تھی میں دوبارہ اپنے ورڈز ریپیٹ کر رہا ہوں اگر ہوتی تو یہ سیچڈے نائٹ اس نے اسیمبلی میں پاس ہو جاتا کسی نے پڑنا تھا نہیں پڑنا تھا اور وہ ہو جانا تھا وہ نہیں ہوئی اسی کو لیے کو رستہ نیا تیار کیا گیا 63 اے کے میں کہتا ہوں انڈر امبریلا لیا گیا لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی ان کو ناکامی ہوگی تب ہی بیٹھ کے آج ٹیبل پہ بات ہو رہی ہے اگر میرے پاس بیسے پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہماری جب بھی کانسٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں اور اس کے اندر کسی کی پاس ٹو ٹرڈ مجارٹی نہیں ہوئی سوائے ایک حکومت نواز شریف صاحب کی دی جس میں وہ امیر مومینین بننا چاہتے تھے لیکن وہ ایک فلور دوسرے فلور سے پاس نہیں سکی تھی اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ساری پارٹی ساتھ آتی ہیں اور ایک سینٹرل جیسے ایٹینتھ امینڈمنٹ جیسے پہلے امینڈمنٹس آئی ہیں اس طرح وہ ایک کنسنسس ڈول اپ ہو جاتا ہے اب یہ جو ہے نا میں تو پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا نا باپس مجھے پھر پیوز پارٹی کی مثال دینی پڑتی ہے یہ تو پھر ایٹھ امینڈمنٹ جنرلزیاو لاکی جیسے آگی تھی ٹو فیفٹی ایٹ بی اور اس طرح مجبور آپ میں سے میں نے کئی پارلیمنٹرین سے پوچھا دونوں پارٹی ان کو believe me on oath ہو کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پڑا نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو ہم نے وورٹو دینی تھی پارٹی سو اب دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ میں نے تو یہ کلیر کر دیا نا کہ اس کا چھبیس لاکھ کیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا چار لاکھ کیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق صرف و صرف حکومتی پارٹیوں کے ساتھ ہے آئینی معلومات کے ساتھ ہے آئینی دیکھیں نا ایک آج آپ نے جو بات کی نا مولانا صاحب علی مجھے سلمان اکم راجہ صاحب آج میرے ساتھ تھے صبح ہم کیس میں تھے ابھی ہائی کورڈ میں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو کہا تھا بھئی پانچ آج کی جو پیپوس پارٹی کے ساتھ سٹنگ ہوئی اس میں ایک اور سید شاہ صاحب اور نوید کمر صاحب تھے ہماری پارٹی کی لوگ بھی تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ پانچ بنا دیں اور ایسا طریقہ کر دیں کہ ان کی نوٹیشن ہو جائے تاکہ سب کونسٹیوشن کورڈ میں باری باری آ جائیں لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارا یہ مسودانی ہے سو دہ ایشو ہے کہ جب ایسی باتیں کونسیسل دولپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ چیز ایک پلیٹ میں رکھتی ہے آپ نے اس کو آپ نے فلوٹ کر دیا اس کے بعد آپ دوسروں کی سنیں گے اور جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگی وہ نکالیں گے نہ کہ آپ نے پولیٹیکل وزڈم بھی یہی ہے اچھا یہ آفرز ہو رہی ہیں آپ کے لوگ کسی نے کھایا کہ اچھا مجھے کسی نے کھایا دیکھیں میرے علم میں تو آئی ہیں ایسی بات ہیں کہ بلکل آفرز ہو رہی ہیں میں آپ کو دیکھیں نا ہمیں پچھلا دو تین سال جو ہے نا جی اس کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے ٹوانٹی ٹو مارچ کے بعد کی اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی گورنمنٹ آنے کے بعد کیونکہ وہی گورنمنٹ کے ایٹیکر سیٹ اپ میں تھی وہی لوگ آج ابھی دوبارہ گورنمنٹ میں ہیں اور جو بلکہ باہر تھے ان کو بھی ہم لوگوں کو جتاہ کے رہا کے باہر ان کو لائیا گیا سو میرنگ بھائی ایک وہ شب دیکھ تو وہ ہی کراچی بھی ٹو تھرٹی ون میں تو وہ بوریوں اٹھا گیا اب یہ چیزیں تو بڑی کلیر ہیں اب اس کی اوپر کوئی دوسری تو بات ہو ہی نہیں سکتی لیکن کیونکہ یہ لوگوں سے پینتی پچیس کروڑ لوگوں سے یہ آہ افیلییٹڈ ایز کونسٹیوشن ایمینڈمنٹ اور کونسٹیوشن ایمینڈمنٹ کا پہلا مسعودہ آج ٹیکٹیکلی باہر آیا جو پیپنس پارٹی گورنمنٹ نے ابھی بھی نہیں دیا یہ ایک چیز جو ہے کہ آپ کے کومنٹس کی اوپر بھی بات کرنا شاہر یہ کیجئے گا سکسٹی تری ہے کہ دیکھیں دیفنیشن اس کی تشریح ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ اچھا بوٹ ڈالے گا تو ہی تو جورب سرزاد ہوگا سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ آپ جب ہم سی او ڈیو کو دیکھتے ہیں جب یہ تیہ کر لیا پلٹیگل پارٹیز نے کہ ہم کسی کی منڈیٹ کو چوری نہیں کریں گے یا اس کے اندر بددیانتی نہیں کریں گے آپ ایک بوٹ لے کر آئی ہوئی ہیں یا آپ کی پارٹی کے لوگ نکلیں کسی دوسری جائیں آپ کی حکومت گر جائے تو یہ ڈیس آنیسٹری ہو جاتی ہے اس لیڈر کے ساتھ جس کے نام یا جس کے منشور کی اوپر لوگوں نے وونڈ دیا ہوتا ہے تو اس پہ تو میرا خیالہ کے ساتھ جماعتوں کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی اس کے کاؤنٹ ہی نہ کریں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہی ہے یہ ڈیس آنیسٹری کی بات ہی ختم ہو جائے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے کہ there's a cost if you violate the party line there's a cost کہ آپ کو جو ہے اپنی ڈیس ٹا پہ جاتے لیکن شخصی ازادی شخصی ازادی کو سلب کرنا میں حل میں وہ غلط ہے یہ جو نا اب ہم یہ کہیں کہ ہماری party ہمیں slaves بنا کے نہیں لاتی ہماری party ہمیں cross بتاتی ہے constitution میں تین جگہ ہے نا ایسی جہاں پہ حکومت گر جاتی ہے وہاں پہ پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ party کے پابند ہیں آپ جس کو slave کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کیونکہ اس کے vote کے وجہ سے جب finance bill میں قائد عوان کے انتخاب میں یا عدم اعتماد میں آپ کی حکومت نے کی جانا ہے آپ کی شخصی ازادی کو سلب نہیں کر رہے ہیں قانون سازی یا جہاں پہ آپ کی رائے ہیں وہاں پہ آپ کو قدغن نہیں ہے کہ جہاں پہ جہاں پہ حکومت گر رہی ہے وہاں پہ تو عوام کی mandate کے ساتھ بدیانتی ہو جائے گی تین معاملات ہیں جہاں پر ہیں لیکن وہاں پہ بھی آپ کی شخصی ازادی سلب نہیں ہو رہی ہے آپ کی شخصی ازادی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کی ضمیر کی آواز ہے آپ چلے جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ منتخاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا آپ کو آپ نے جا کے اپنے عوام کی پاس ویڈیو کرنا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں کیا میں ووٹ کا بھی حق دار ہوں اور اہل ہوں یا نہیں ہوں یہ چیز اچھا دوسری باتیں بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتی ہوں کہ جو باتیں ٹاک شو پہ کرنی ہے آپ وہاں پہ میٹنگز میں بیٹھے ہیں آپ کے وہاں پہ لوگ تمام یہ نہیں کہیں کہ جی پارلیمان میں ہیں ہمارے پاس آئی نہیں ہوتے ہیں اگر آپ پاس نمبر ہوتا تو ہم حکومت میں بھی ہوتے لیکن کیا آپ لوگ جو ہے standing committees کی cheers friendship group کی cheers تمام جو آپ کو پارلیمانی perks and privileges ہیں کیا enjoy نہیں کر رہے بالکل کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو artist system بیٹھا تھا وہ جو جہاز بر کے آئے تھے وہ کیا تھا ٹھیک ہے نا ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم یا تو آپ بولیں کہ جی وہ ہم نے غلط کیا تھا آپ اس پر معافی مانگیں اور بولیں آئندہ یہ نہیں ہوگا اب اس کے بعد آپ نے ایک غلطی کی آپ اب ہر شخص اس چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک narrative بنائے آپ نے وہ narrative آپ کو زمین میں کم اور جو ہے social media پہ زیادہ ملتا ہے اور آپ اس narrative کو لے کے چل رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کا حق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ جو ہے سپریم کورڈ کو برا بھلا کہیں جب دل چاہے آپ election commission کو برا بھلا کہیں جب دل چاہے آپ کسی احتساب کے ادارے کو برا بھلا کہیں جب دل چاہے آپ جو ہے national institutions کو establishment کو فاجے پاکستان کو برا بھلا کہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک line draw کرنی ہوگی یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص آپ کی مرضی کا chief justice ہے ایک شخص آپ کی مرضی کا chief justice نہیں ہے آپ نے پورے جو عدل و انصاف کا نظام ہے ملک کا نظام ہے آپ نے اس کو شخصیات کے ساتھ منسلک کر دیا اپنی پسند اور نا پسند تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ یہ مجھے بولیں کہ اگر میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کرتی ہوں میری پارٹی نے مجھے ٹکیٹ دیا نا مجھے لوگوں نے ہو سکتا ہے میری پارٹی کے فلیک پہ ووٹ دیا اور میری شخصیت کے ساتھ سے نہ دیا ہو تو پھر اس کے بعد اگر میں پارٹی سے بائلیٹ کرتی ہوں تو بالکل پارٹی کا حق ہے کہ مجھے ٹی سیٹ کرے لیکن وہ میری شخصی ازادی کو میری سوچ کو ختم نہیں کر سکتے اپنے پی ڈا کاؤسٹ بخاری صاحب ایک چیز آخری مجھے بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے بعد درخواستیں بڑھیں ہیں سپیکر کے پی اسمبلی کے بھی سپیکر سندھ پنجاب اور نیشنل اسمبلی کے بھی ان کے جلاس بھی ہو رہے ہیں ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ایک طرف سپیکرز کے خطوط ہیں الیکشن کمیشن کانسٹویشنلی لیگلی کیا کر سکتا ہے کہ معاملے کی وضاحت اور نظر ثانی ابھی سپریم کورٹ میں پنڈنگ بھی پڑھی ہے دیکھیں جی ای سی پی جو ہے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی کانسٹویشنل ادارہ جو ہے وہ کانسٹویشن کے تابع ہوتا ہے کانسٹویشن اس کے تابع نہیں ہوتا الیکشن کمیشنل آف پاکستان جو ہے وہ پابند ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو فیصلے پر عمل کرنے کا نہیں کرے گا تو جیسے ان کا پرائیم نیسٹر گیا تھا ویسے وہ بھی جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر تو آرٹیکل بھی لگ سکتا ہے اور نمبر بات یہ کہ آپ میرے پاس ایک مجھے کانسٹویشن ایک ازادہ دیتا ہے کہ فیڈم آف سپیچ کروں اگر میں ایک ای سی پی کے اپنے کیس کی اوپر کہتا ہوں کہ بھائی تم پیڈیشنز فیصلہ نہیں ہونے دے رہے ہو تم ٹریبونل کے پاس کیس اسلامباد کے تینوں سیٹو کی نہیں چلنے دے رہے ہو تم خود کھڑے ہوئے کورٹ میں اپنے جو کمیشن ہے مہاں پر کھڑے ہوگے کہتے ہو کہ ترخواست اوپر سے خارج ہوگی اوپن فرنٹ آف میڈیا تو میں اس کو کیا کہوں گا پولوں کا ہار پنوں گا نہیں میں اسے کہوں گا بد دیانت ہے مجھے میرا ملک مرے مجھے کونسٹیوشن یہ اجازت دیتا ہے کہ میں کہوں جیسے پیپلز پارٹی آج بھی ان ججوں کے بارے میں کہتی ہے جنہوں نے زلفکار ایلی گنٹر کو پانسی دی آج بھی یہ کہتے ہیں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں انہی اداروں کے سربراہوں کے بارے میں جو زیاء الحق صاحب استعمال کے بارے میں استعمال کرتے تھے چلی بہت شکریہ تیسی چیز بتاؤں گا تیسی چیز بتاؤں گا آپ ان کو اچھا کہہ دیں جی جنہوں نے پاسی دی آپ ان کو کہہ دیں جو علاق صاحب کو کہہ دیں بہت اچھے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں ہم کیوں کہیں بات یہ آپ آپ یہ آپ کرتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں ایک دن آپ زیاءالہ کے ساتھ ہیں ایک دن آپ زیاءالہ کے ساتھ ہیں میں ریایت عدد کے ساتھ گزائش کر رہا ہے آج آپ مولانا صاحب کو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تو پوچھوں گی کہ مولانا صاحب سے ہمارا ایڈیولوجیکلی اختلاف ضرور ہے لیکن جو بات صحیح کی انہوں نے صحیح کی لیکن جو الفاظ میاں نواز شریف نے بینظیر بھٹو کے بارے میں استعمال کیے وہ ہم دھرا بھی نہیں سکتے سیاست پر آنے بھی نہیں جائی بہت شکریہ علی بخائی صاحب آپ کا بھی میڈم صاحب کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین بارے تھے ہم کشانی تنمیم کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی اور خصوصی کمیٹی کے اندر چیزیں آئی ہیں تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہیں آج تک لیے اتنا ہی خالے جمیل کو جاز دیجے اللہ حافظ